بچوں کی مسکر دھمال آپ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں گلت میں رکھے پیسے بچوں کی جمع پونجی ہوتے ہیں بچے گلت میں چھوٹی چھوٹی بچت کرتے ہیں اس میں جمع پیسوں سے طرح طرح کے سپنے بھی بنتے ہیں کوئی طرح طرح کے کھلونے لینے کا تو کوئی گڑے گڑیاں خریدنے کا بھی رکھتا ہے سپنے لیکن کرونا اور لوگ ڈاؤن کے سمیں ضرورت مندوں کے درب کے سامنے نننے منوں کی خواہشیں کہیں گم ہو گئے گلت پھوڑ کر بچوں نے روزانہ اکھٹے کیے گئے سپنے چار ہزار ایک سو پندھر روپے کے طور پر کلیکٹر انکل کے ہاتھ میں رکھتے ہیں دو ننھے منھے بچوں نے اپنی گلت میں جمع راشی کورونا اور لوگ ڈاؤن کے بعد ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنے علاقے کے بی ایم کو دے کر بڑے بڑوں کو سندش دیا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد ضرورت مندوں کے لیے بھائی بہن فرکتہ پروہیت اور چراغ پروہیت نے اسی گلت میں جمع چار ہزار ایک سو پندھر روپے کی راشی کلیکٹر جوگران کو کورونا پیلتوں کی مدد کے لیے دے دی پانچنی کلاس میں پڑھنے والے چراغ پروہیت دیش اور خاص کر کمزور طبقے کے لیے جبکہ ساتھری کلاس میں پڑھنے والی چراغ پروہیت کو مید دے ان کے اس قدم سے تمام اور بچوں اور لوگوں کو پھرنا ملے گی ہم نے یہ گلت اس لیے پھوڑا کیونکہ آج ہمارے دیش میں یہ جو دلگٹنا آئے یہ جو کورونا وارس ہے ہمارے مکھے منتری جی بھی یہ اس پورے دیش کو بچانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ رہے ہیں اس چیزوں کے لیے آج ہمارے دیش اسی کارل بند ہوا ہے تاکہ اور لوگ کورونا وارس سے دور رہ سکے اور بچ پائے ابھی جو بیماری فیلی ہے کورونا وارس اسے پیڑک لوگ کی مدد کر سکے اس لیے میں نے یہ گلت پھوڑا میں اپنے کرتی ہوں سب بھی لوگوں سے کہ آپ بھی گلت جتنا بھی پیسہ جمع کرتے ہیں روپے مکھے منتری یا پردان منتری گھوڑے بارہ بچوں کی باتیں سن کر کلیکٹر جوگرام بھی دوڑوں بچوں کی تعریف کرنے سے خود کو نہیں روک پائے یہ بچے نظیر ہیں دیش کی اس بھاونہ کی جو ہمیں واسد ہے وکٹم مکم یعنی پوری دھرتی ہی ہمارا پریوار ہے یہ سکھاتی ہے دیش مشکل وقت میں ہے اور سرکار سے لے کر عام انسان سبھی کورونا وائرس سے لڑ رہے ہیں کورونا کو ہرانے کے لیے ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کر رہا ہے کوئی کرونوں روپے دے رہا ہے کوئی لاکھ روپے دے رہا ہے لیکن ہم آپ کو ایسے بچوں سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنے گلک میں جمع کیے پورے پیسے غریبوں کی مدد کے لیے دان کر دی ان کی عمر تو چھوٹی ہے لیکن دل بہت بڑا ہے ان بچوں کا دل ان امیروں سے کہیں زیادہ بڑا ہے جو بینک میں اور تجوریوں میں لاکھوں کروڑوں روپے دبا کر رکھے ہوئے ہیں مدد پردیش کے نیمت زلے میں یہ دو بھائی پولیس شوکی پہنچے ہیں ایک بھائی کا نام ہے کیشاف سنگھ جس کی عمر صرف آٹھ سال ہے دوسرا بھائی دیوراد سنگھ جس کی عمر بارہ سال ہے دونوں بھائیوں نے اپنے گلک میں جمع پانچ ہزار ساٹھ روپے نکال کر چوکی پرباری کو دے دیئے ان پیسوں سے ان گریب لوگوں کی مدد کی جائے گی جو لاکڈاؤن کی وجہ سے خانے پینے کا سامان نہیں جوٹا پا رہے ہیں رکم چھوٹی ہے لیکن بوند بوند کر کے ہی تو سمندر بنتا ہے دونوں بھائیوں نے دکھا دیا کہ جب دیش مصیبت میں ہوتا ہے تو بچے بھی ہاتھ بڑھانے میں پیچھے نہیں ہٹتے ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر پولیس بھی حیران ہے وہ انہیں دیش کا اصلی ہیرو بتا رہی ہے تو وہ بتایا کہ انکل جو ابھی کورونا مہماری چل رہی ہے جو کی اپنی کھیتی باڑی کام دندے پہ نہیں جا پا رہا ہے تو وہ اپنے پیسے ان کو ملنی پا رہے ہیں اور وہ بھوکا سونے کی نوبت آگئی ہے تو ان کو میں یہ اپنی پاکٹ منی جو میں نے بچائی ہے اس سے میں دینا چاہتا ہوں ان بچوں سے ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے جو چند پیسوں کے لیے مشکل وقت میں ضروری سامان کی کالا بازاری اور جواں خوری کر رہے ہیں یہ بچے دیش کے لیے مثال ہیں دیش کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ جیب میں لاکھوں کروڑوں روپے ہوں تب ہی مدد کے لیے سوچیں پانچ ہزار ساٹھ روپے دان کرنے والے ان دونوں ننہے دانویروں کو سلام بیورو رپورٹ زی میڈیا